اسلام علیکم فرینڈز سو آج آپ کے لئے میں خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے UHS 2018 کا پیپر دیا تھا اور وہ پیپر میں کامیاب اگر نہیں ہو سکے تو ان لوگوں کے لئے ایک خوشخبری ہے مگر اس خوشخبری سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ کہ وہ لوگ جو MDK 2018 میں کامیاب نہیں ہو سکے ان لوگوں کے لئے میرا میسج ہے کہ دیکھیں اب وقت تو گزر چکا ہے اب اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو سابقہ باتوں کو دہرانے سے سابقہ باتوں کو یاد کرنے سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پرانی یادوں کو بھولانا ہوگا اور جب آپ اپنی پرانی باتوں کو بھولائیں گے تب ہی آپ آگے سے کچھ اچھا پرپیر کر سکیں گے لائف میں کچھ اچھا آگے بڑھ سکیں گے سو بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے ایرے سر اتنا آسان تو نہیں ہے پرانی باتوں کو دہران بھولانا تو ہاں یاد ایسا تو ہوتا ہے لیکن اگر جتنا جلدی آپ اپنی پرانی باتوں کو بھولا سکیں گے جتنی جلدی آپ اس بات کو اگنور کر سکیں گے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو UHS 2018 میں ناکام ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ایک مجورٹی ہے جو اس سال ناکام ہوئی ہے جو اس سال پپر میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اس باتوں کو آپ کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا اور اب جو آپ کو میں خوشخبری سنانے والا ہوں وہ اسے سن کر آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گے مگر اس خوشخبری کے لئے اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا وہ کام یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ میں جتنا بھی شکست ہے آپ کے اندر یعنی جو آپ اپٹیس میں ہار آئے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا میری تو یوں تیاری تھی میری تو یہ تیاری تھی ارے کیسے ارے میں تو رہ ہی نہیں سکتا تو آپ کو پہلے پرانی باتوں کو بھولنا ہوگا جب آپ پرانی باتوں کو بھولیں گے اپنے آپ کو اندر سے موٹیویٹڈ کریں گے تب بھی آپ آگے بڑھ سکیں گے سو آپ کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ نے UHS کا ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے اور آپ کے پاس سیلف فنانس کی بھی پیسے نہیں ہیں یا سیلف فنانس پہ بھی آپ کی اپنی سٹرونگ ایکانومیکل سیچویشن نہیں ہے تو آپ ان باتوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی نیشنل لیول پر پنجاب کے لئے اور آل پاکستان کے لئے دو ٹیسٹ پڑے ہیں ایک نمز نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ان کا ٹیسٹ اور ایک آپ کو ایف ایم ڈی سی کا ٹیسٹ گائز یہ دو ٹیسٹ بھی آپ دے سکتے ہیں ابھی ان دو ٹیسٹ کی ڈیٹس آنے والی ہیں ان کی تیاری آپ کر سکتے ہیں بھی اور ان کا سلیبس بھی کوئی زیادہ نہیں ہے موسلی ان ٹیسٹ میں سے پریویس یئر پیپر میں سے ہی سوال آتے ہیں ابھی آپ اگر یو ایچ ایس میں اگر آپ نے اچھے مارک سکور کر سکے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ان دو ایکزیم میں آپ اچھے مارک سکور کر کے اپنا داخلہ کسی بھی میڈیکل کالیجز میں کر سکتے ہیں نمز میں فیسٹ زیادہ ہوتی ہے مگر ایف ایم ڈی سی میں نمز کی بنسبت فیسٹ سب سے کم ہوتی ہے اور فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج اسلام آباد میں ہے جو کہ کافی اچھی جگہ ہے سو گائز آپ حمد متھاریں پلیز 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 ان دو ٹیسٹوں میں اپنی جان لڑائیں نمز اور ایف ایم ڈی سی میں اپنا ایڈویشن کروائیں اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ان دونوں کی پاس پیپر زیادہ ہیلپنگ مٹیریل چاہیے تو آپ مجھے میسج کر دیں ان دونوں نمز اور ایف ایم ڈی سی کے پاس پیپر اور موسٹ ایم پورٹنٹ ایم سی کی از ہم ویڈیو کی فارم میں ڈیلی کیا کریں گے سو آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کہ آپ نمز اور ایف ایم ڈی سی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں مگر مین بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی اور اب بھی کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی پرانی ناکامیوں کو بھلانا ہوگا اور نئے سیرے سے آپ کو اس عظم کے ساتھ اپنی تیاری شروع کرنی ہوگی کہ یار کچھ نہیں جو پہلے ہوا وہ تو ایک تلخ ماضی تھا اب مجھے اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے تو مجھے اب اور تیزی سے محنت کرنا ہوگا سو گائز تھینکیو ویڈیو مچ تھینکس فور واشنگ دے ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کپٹنٹ دبائیں تھینکس